ایک دم ان کو لگا ہے کہ یہ بہت زیادتی ہے تو منی بل کے اوپر دسکشن کر لینی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اتنا اگر بل برا ہے اور اس کے اوپر دیکھیں جب جی ایس ٹی لگے گی جو اس کی تین سو تر تالیس ارب روپے کی جو ایگزمشنز ویڈراؤ ہوئی ہیں اور جو اس کے اوپر سے جو آپ سمجھیں کہ آپ کا ریوینیو بڑھے گا تو سندہ ناؤس کرتے اسی ہرٹال کے اندر جو ہمارا این ایف سی کے اندر شیئر ہے اس کے اندر جو اس وقت اس تین سو تر تالیس ارب کے اندر سے جو شیئر آئے گا وہ ہم نہیں لیں گے وہ ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہم اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں پہلے والے بھی نہیں دے رہے آپ علی نواز صاحب کہتے ہیں پہلے والے بھی نہیں دے رہے ہیں این ایف سی سندھ تو یہ کہتا ہے میں یہ تو نہیں وہ جب سے دیکھیں اس وقت تک پچھلے لگ بگ دس سالوں میں سونہ سو ارب روپے آ گیا ہے سندھ کے اندر اور یہ بھی میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ سب سے اچھا ٹیکل سندھ نے کیا ہے سندھ کیا کہہ رہا تھا بلاول بٹو صاحب یہ کہہ رہے تھے از این اوپوزیشن لیڈر اسیملی کے اندر اپنی جماعت کے وہ یہ کہہ رہے تھے مودی کی طرح بند کر دو آج دیکھیں نا کراچی کے اندر اگر گرین لائن بنتی ہے تو فیڈل گومنٹ بناتی ہے کے فور بن رہی ہے تو فیڈل گومنٹ بنا رہی ہے حالات نلائکی کے یہ ہیں کہ ادھر جو نالے ہیں وہ فیڈل گومنٹ صاف کر رہی ہے نلائکی یہ ہے کہ پچھلے چودہ سال میں ایک بھی موٹر وے نہیں بنا سکے نلائکی یہ ہے کہ پورے سندھ کے اندر کوئی ایمبولنس سسٹم نہیں ہے نلائکی یہ ہے ان کے چوہے ہر جگہ گئے ہوئے ہیں اور گداموں میں پہنچ کے وہ گندوں غائب کر دیتے ہیں بیس ارب کی اور نیم چاہ کے وہ چوہے تلاش کرتا ہے اور وہ چوہے جب پلی بارگین کر کے واپس آ جاتے ہیں اپنی پوسٹوں کے اوپر نلائکی یہ ہے کہ سات ارب روپے کی زکاة انڈوشر کھا جاتے ہیں نلائکی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کراچی اور سندھ کے اندر تو ہمیں لگتا ہے کوئی گورنمنٹ ہے ہی نہیں ہے تو آپ یہ سمجھیں یہ ہمیں بتائیں گے